انشاءاللہ جی اور آپ میری نائی اور بھائی طرف لالی برابران کو دیکھ رہے ہیں استاد حسن لالی اور اسی طرح استاد مٹھو لالی جن کا تعلق کیلئے فیل گروپ سے ہے آج دو سو پنجاب بار میں ساتویں فائنل اڑان تھی پنجاب کے کپوں کی جس میں ان دونوں بھائیوں نے سات روزہ کپ بھی جو ہیں ان میں چمکین کا عزاز آصل کیا ہے اور آج ان کے کبوتوں نے ساتویں اڑان میں بھی آپ نے دیکھا کہ گرمی کی جو حالت تھی وہ دن بار میں یہاں رہا ہوں تقریباً دس بجے کے بعد ہم یہاں پہنچائے تھے دو سے لے کے دو بجے میں تقریباً تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا ہوں تو دوستو بالکل درخت بھی ساکت تھے اور لوگ اس طرح تھی کہ آپ باہر زیادہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سو میں دس منٹ باہر بیٹھا ہوں پھر ہم آکے اندر یسی میں بیٹھ گئے ہیں تو دوستو اس شدید گرمی میں میں سمجھتا ہوں اتنی یونیک اور ریکارڈ کامیابی ماضی میں اگر آپ نظرہ دڑائیں تو یہ کیلئے خیل گروپ کے حصہ نہیں آئی ہے دوزار چودہ سے لے کے دوزار اکیس تک آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی کامیابیاں کسی گروپ نے خصوصاً جیٹ کے حوالے سے وہ اپنے نام نہیں کی تو دوستو اب یہ ان کے پرندے ماشاءاللہ سارے بیٹھ چکے ہیں یہ دونوں بھائی ان کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے پرندیا خوراک موسیقی 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 دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کبوتر کو چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ پہ آئے ابھی اگر آپ یہ یہ ساتھ سالا پرانا کبوتر ہے یہ جو کبوتر ہے یہ گزشتہ تقریبا سات سالوں سے اس چھت پہ لگاتار یہ پرپارن کر رہا ہے اور رہا ہے بڑی عمر ہے میں سمجھتا ہوں کہ سات سال لگاتار اور خصوصاً اس جیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی شدید گرمی میں اس کبوتر نے بھی بڑی شاندار پروازیں دی تو دوستو کبوتر کو سنبھالنے کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تھوڑی دن پر یہ سمر جائیں گے تو پھر بقاعدہ طور پر ان سارے کبوتروں کی ایم ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے میں لاری برادران کو کے لیے خیل گروپ کے تمام عمران کو خصوصی طور پر ان کے دوست زہن مرتا فالیہ سے تشریف لائے ہیں اپنے دوست اپنے بھائیوں کا شوق دیکھنے کے لیے انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں ہیں کہ ساتھیں گران کے بعد چار ابھی رونا ہے کبوتر میں اس میں کوئی عاملے سامنے کی مقابلے ہیں ہاں جی عاملے سامنے کی مقابلے ہیں تو آسان بھئی آج تک کیا پوزیشن ہے آپ کی عاملے سامنے کے بعد لارا جی ہمارے جو مقابلے ہیں نا دو کارمٹ والے گزانہ والی ایوریج اور گیارہ دن ٹوٹل گزانہ والی ایوریج میں ہم نے تقریبا ان کے ساتھ پینتیس بار تھے ان میں سیویرکٹان میں کتیس بار کریا ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اوپر بجتے ہیں پچیس بار جن کے ساتھ ٹوٹل ایوریج ہیں تو وہ ٹوٹل ایوریج میں سے تقریبا سب پہ بہتر ہی حاصل ہیں تو باقی اس میں بھی فیلہ لیٹ میں جا رہے ہیں باقی آنے والے وقت کا اللہ باقی بہتر جان سکتا ہے اللہ باقی بہتر جان سکتا ہے تو دوستو آپ نے سنا کہ دونوں فارمیٹ میں کپوں کے فارمیٹ میں بھی اگر آپ نظر دھڑائیں تو انہوں نے چمپئن پر فارمیٹ دی اس طرح ون ٹو ون مقابلوں کی اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک انہوں نے اپنے تمام عریفوں کو کلین سویپ کیا ہے اور آگے ان کے جو ایوریج کے مقابلے چاہ رہے ہیں گزشتہ جو ساتھ اڑانے ہیں ان کو واضح ایک برطری بھی حاصل ہے آگے چار اڑانے باقی ہیں اللہ کرے وہ چار اڑانے بھی ان کی مکمل ہوں تو دوستو انشاءاللہ متظرہ ابھی یہ دونوں بھائیوں نے سنبھال رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ تمام دوستوں کو بڑا آج اچھا شوق دیکھنے کو ملا بڑا مزہ آیا دن بر آپ یقین کریں کہ حالانکہ میں جس وقت گجرات سے چلا تو میرا یہ پروگرام تھا کہ جا کے کچھ ٹائم میں آرام کروں گا بلکل ہم نے آرام نہیں کیا تو دوستو آپ نے اس ویلیو کو وائرل بھی کریں شیئر بھی کریں یہ دونوں بھائی کبوتوں کو سنبھال رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم آپ کو باقیدہ ان گیارہ کبوتوں کی جس سکارڈ نے آج اتنی شاندار اور بہترین کامیابی اور ایک ریکارڈ کامیابی ان کے نام کی اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر تک آپ لوگوں کی قدمت میں پیش کریں گے اللہ حافظ